بولی وڈ گلوکار جاوید علی نے انکشاف کیا ہے کہ کنفایا کن کی ریکارڈنگ سے قبل اے آر رحمان نے انہیں وضو کرنے کو کہا تھا بھارتی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گلوکار جاوید علی نے کہا کہ اللہ رکھا رحمان اور اے آر رحمان نے رنبیر کپور کی فلم راک سٹار کے لیے قبالی کنفایا کن کی ریکارڈنگ کرنے سے قبل وضو کرنے کا کہا تھا بلا شبہ اے آر رحمان کی راک سٹار کی کمپوزیشن کنفایا کن کو ان کی بہترین کمپوزیشنز میں شمار کیا جاتا ہے ایک حالیہ انٹروی میں گلوکار جاوید علی نے گانے کی ریکارڈنگ کے حوالے سے کھل کر بات کی اور اس گانے کی ریکارڈنگ کے تجربے کا موازنا دعا سے کیا گلوکار جاوید علی کا کہنا تھا کہ میں نے اس قبالی کو دیگر گانوں کی طرح معمولی سمجھتے ہوئے ریکارڈنگ کرنا چاہی تھی لیکن اللہ رکھا رحمان نے اس قبالی کا موازنا دعا سے کرتے ہوئے ہمیں اس ریکارڈنگ کرنے سے قابل باقاعدہ ٹوپی پہننے اور وضو کرنے کی تلقین کی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے جاوید علی نے بتایا کہ میں کن فایا کن کی ریکارڈنگ کے لیے تیار تھا اور جیسے ہی ریکارڈنگ شروع ہونے لگی تو اے آر رحمان نے مجھ سے پوچھا کہ وضو کیا ہے میں نے کہا جی نہیں گلوکار نے مزید کہا کہ میرا جواب سن کر اے آر رحمان نے کہا پہلے وضو کرو اور پھر ٹوپی پہنو اس کے بعد ریکارڈنگ شروع کریں گے اور پھر میں نے موسکار کے کہنے پر پورے خلوص کے ساتھ وضو کیا جاوید علی نے دی میوزک پاڈکاست کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مزید بتایا کہ ریکارڈنگ کے دوران پورے سٹوڈیو میں اندھیرہ تھا صرف مومبتی کی روشنی تھی اسٹوڈیو میں صرف تین لوگ تھے میں اے آر رحمان اور نقمنگار ارشاد کامل اور اس لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سب دعا کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں سن رہے ہیں اس قبالی کا تہے دل سے احترام کرتے ہوئے گلوکار کا مزید کہنا تھا کہ اب جب بھی یہ گانا سنتا ہوں تو اپنا سر ٹوپی سے ڈھاپ لیتا ہوں